گرمیت رام رحیم کے جیل سے باہر آتے ہی نتمس تک ہونے لگے بی جے پی کے نیدہ یو پی سے لکر ہریانہ تک گدر مت چکا ہے کیا خود امیت شاہ کوئی بڑا فیصلہ لیں گے روح تک سوناریا جیل سے جس دن رام رحیم باہر نکلا اسی دن سے کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی خاص مقصد سے جیل سے باہر آیا ہے کب کیا کیسے کرنا ہے اس کی پوری ڈیٹیل پلاننگ ہنی پریت کر رہی ہے اور اب یو پی کے باگ پت میں بیٹھ کر رام رحیم نے ایسا کانڈ کیا ہے کہ جس کے وجہ سے یو پی سے لکر ہریانہ تک بوال مت چکا ہے اگر پاس میں پاور اور پیسہ ہے تو ریپ اور ہتیا کے آروپی کو بھی لوگ بھگوان سمجھنے لگتے ہیں جس گرمیت رام رحیم کو عدالت نے آشرم کی ہی دو ساتھیوں کے ساتھ ریپ کے آروپ میں سزا سنائی ہے اسی رام رحیم کے سامنے بی جی پی کے نیتہ لائن لگا کر کھڑے ہیں حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ نہ تو جیل منتری کے پاس اس کا جواب ہے اور نہ ہی گرہ منتری کچھ بول رہے ہیں لیکن اصلی کھیل کے آئے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے قربیت رام رحیم چالیس دنوں کے لیے جیل سے باہر آیا ہے اور جیل سے باہر آتے ہی آن لائن دربار شروع کر چکا ہے رام رحیم کے آن لائن دربار میں سب سے سادہ نتاؤں کی بھی لگی ہے ہر نیتہ بس یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح کسی بھی حالت میں ایک بار بابا کے درشن ہو جائیں ایسا اس لئے کیونکہ ہریانہ میں پنچات چناو ہونے والے ہیں ان سب ہی نیتاؤں کو لگتا ہے کہ رام رحیم کا عشروعات ملنے سے چناو میں وہ جیت جائیں گے یہی وجہ ہے کہ خود بی جی پی کے نیتہ بھی پتا جی پتا جی چلنا رہے ہیں جیل سے جب رام رحیم باہر نکلا اس کے پہلے ہی ہنی پریت نے ستسنگ کی پوری ووستہ کر دی تھی رام رحیم نے اپنے باگ پتا آشرم سے ستسنگ کی شروعات کی ہے جیسے ہی یہ ستسنگ شروع ہوا تو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وارل ہونے لگا اس ویڈیو میں ہریانہ میں بی جی پی کے نگر نگم میں میر رینو گپتا کے ساتھ اور بھی بی جی پی کے کئی نیتہ دکھ رہے ہیں بی جی پی کے میر تو رام رحیم کو پتا جی کہہ کر بلا رہی تھی اس کے بعد رام رحیم نے انہیں اپنا آشرمات بھی دیا لیکن اس ویڈیو کے آنے کے بعد یوپی اور ہریانہ میں بوال مچ گیا جسے عدالت نے خود عمر قیت کے سزا سنائیے وہ باہر نکل کر آن لائن ستسنگ کر رہا ہے ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں اور اس سے عام جنتہ میں کیا سندیش جائے گا رام رحیم جیل سے باہر آنے کے بعد بھی پہلے جیسی زندگی جی رہا ہے لگتا ہی نہیں کہ اسے عمر قیت کے سزا ملی ہے آروپ تو یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ پنچات چناؤں میں فائدے کے لیے ہی ہریانہ سرکار نے اسے پیرول پر جیل سے باہر نکلوایا ہے خود ہریانہ کے جیل منتری رنجیت سنگھ اس معاملے میں بے دکا بیان دے چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی پیرول پر اگر باہر آتا ہے تو وہ اچھا سویمر ہے تو سویمنگ کرے گا گولف کا پلئر ہے تو گولف کھیلے گا اس کے جیون کو تو ہم چک نہیں کر سکتے ہریانہ کے گریہ منتری آنے الوج نے کہا کہ میرا کام یہ نہیں ہے اس کا جواب جیل منتری دیں گے مطلب یہ کی رام رحیم کے معاملے میں کوئی کچھ بولنا نہیں چاہا تھا لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بات دلی تک پہنچ چکی ہے اور اب خود بی جی پی نیتا اور کیندری گریہ منتری امید شاہ اس معاملے میں کوئی بڑا ایکشن لینے والے ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ پر کارروائی بھی ہو سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا نیشنل ٹیسک نیوز لائف بیہار